السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ہر قوم کو اسلام کی ضرورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمرو تقل اللہ حق تقاتی و لا تموتون الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم حالت اسلام میں مرو دنیا میں خوش نصیب انسان وہ ہے جو مرتے وقت حالت اسلام میں ہو دنیا میں خوش نصیب شخص وہ ہے جس کے زبان پر مرتے وقت کل میں اطیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو دنیا کا خوش نصیب آدمی وہ ہے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جائے جس کی آخری سانس تک ایمان سلامت رہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اسی کو کہتے ہیں کیا لمبی ڈاڑی رکھنے کا نام مسلمان ہے یوں تو بہت سے ساتھ ہو اور جو کی ڈاڑی رکھ لیتے ہیں کیا گوشت کھانے کا نام مسلمان ہے یوں تو بہت سے قومی گوشت کھاتی ہوئی نظر آتی ہیں یا پھر کرتا پیجامہ پہن لینے کا نام مسلمان ہے یوں تو بہت سے لیڈر کرتا پیجامہ پہن لیتے ہیں کیا ٹوپی اور پگڑی پہن لینے کا نام مسلمان ہے یوں تو پنجابی اور دگر قوم بھی ٹوپی پگڑی پہن لیتی ہے تو اس کا جواب ہے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کو ماننے کا نام اسلام ہے اللہ اور رسول کے حکم پر جان نچھاور کرنے کا نام مسلمان ہے اللہ اور رسول کے نام پر جان و مال کے قربانی دینے کا نام اسلام ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا متعلق کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا جائزہ لو تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہر حکم کو بندوں تک پہنچایا سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ہر حکم پر عمل کر کے بندوں کو دکھایا اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکایا آپ قانون ساز تھے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قانون پر عمل کر کے بتایا تاکہ لوگوں کو کوئی اعتراض باقی نہ رہے اس دور میں لوگ قانون بناتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے اس لئے وہ قانون زیادہ دنوں تک نہیں چلتا لیکن میرے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس پر عمل کر کے بتایا نماز کا حکم دیا تو پہلے نماز پڑھ کر کے بتایا روزی کا حکم دیا تو روزہ رکھ کر کے بتایا قربانی کا حکم دیا تو پہلے قربانی خود کر کے بتایا خیرات و صدقات کا حکم دیا تو پہلے خود بھوکے رہ کر خیرات کر کے بتایا لوگوں کو بیوہ عورت سے شادی کرنے کا حکم دیا تو پہلے خود بیوہ عورت سے شادی کر کے بتایا لوگوں کو صبر کا حکم دیا تو پہلے خود پتھر کھا کر صبر کیے لوگوں کو تجارت کا حکم دیا تو پہلے خود تجارت کر کے بتایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو پہلے خود پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا یتیموں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا تو پہلے خود یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا جھوڑنا بولنے کا حکم دیا تو پہلے خود اس پر ثابت قدم رہے برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا حکم دیا تو اس پر ہمیشہ قائم دائم رہی یہی وجہ ہے کہ جو قانون بانی اسلام نے میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے نافذ کیا تھا آج تک قائم ہے اور کل قیامت تک قائم رہے گا سرکانی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک نبونہ بتایا ایک دستور بتایا ایک ذابطہ حیات عطا کیا جس پر چلنا ہمارے لئے آسان ہو گیا آپ دنیا کا جائزہ لیں دنیا کے قانون کو بغور دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سخت سے سخت قانون بنانے کے باوجود برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں ہزاروں قانون نافذ کرنے کے باوجود جرائم بڑھتے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ برائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی آپ غور کریں تو پتا چلے گا ان سب قانون کو بنانے والا انسان ہے نافذ کرنے والا انسان ہے اور انسان کے افکار و ازہان محدود ہیں انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں دنیا کا قانون دا جب قانون بناتا ہے تو ماضی اور حال کو دیکھ کر قانون بناتا ہے اس لئے وہ قانون مستقبل کے لئے بے سود ہوتا ہے وہ قانون اتنا مستحکم نہیں ہوتا جو انسان کے لئے ہر دور میں کام آ جائے اس لئے وہ قانون ریت کے تاج محل کی طرح تھوڑے دنوں میں زمین بوس ہو جاتا ہے لیکن اسلام کا قانون وہ قانون ہے جس قانون کا بنانے والا خالق کائنات ہے پروردگار عالم ہے جس قانون کو بنانے والا حی القیوم ہے اور جس کے نافذ کرنے والے باری اسلام میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خالق کائنات کے سامنے ماضی بھی ہے حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے جو ہو چکا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لئے ایسا قانون بنا کے بھیجا جو ماضی والوں کے لئے کار آمد ہو جو حال والوں کے لئے بھی کافی ہو اور جو مستقبل والوں کے لئے بھی فائدہ مند ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس قانون کا نام اسلام رکھا ہے اسلامی قانون کی ضرورت ہر ملک والوں کو ہے ہر مذہب والوں کے لئے ضروری ہے ہر قوم والوں کے لئے ضروری ہے ہر شہر والوں کے لیے ضروری ہے اگر آپ معاشرے سے براہیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو اپنانا ہوگا اگر آپ سوسائٹی سے براہیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی قانون کو گلے لگانا ہوگا آپ اس دور کا جائزہ لیجئے اپنے معاشرے کا بغور مطالعہ کیجئے نافذ کردہ قانون کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا شراب نوشی جرم ہے اشتہارات کے ذریعے اس کے مذر اثرات کو بتائے جاتے ہیں پوشٹروں کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ شراب نہ پیئے یہ صحت کے لیے نقصاندہ ہے دنیا میں زتنے بھی مذہب ہیں سب سے امدہ مذہب مذہب اسلام ہیں اسلام حسن و سلوک میں سب سے آگے ہے اسلام کردار و گفتار میں سب سے آگے ہے اسلام طہارت و پاکستگی میں سب سے آگے ہے اسلام بیباکی و حق و گوئی میں سب سے آگے ہے اسلام تمام مذہب پر حاوی ہے تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کوئی مذہب ایسا نہیں جو انسان کے زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہو صرف مذہب اسلام ہے جو انسان زندگی میں ہر جگہ رہنمائی ثابت کرتا ہے میرے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشہ لے راہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری جلوت میں رہنمائی کرتی ہے ہماری خلوت میں رہنمائی کرتی ہے سفر میں رہنمائی کرتی ہے حضر میں رہنمائی کرتی ہے رات میں رہنمائی کرتی ہے دن میں رہنمائی کرتی ہے صبح میں رہنمائی کرتی ہے شام میں رہنمائی کرتی ہے تجارت میں رہنمائی کرتی ہے کاروبار میں رہنمائی کرتی ہے ہر معاملات میں رہنمائی کرتی ہے گھرے لو معاملہ میں رہنمائی کرتی ہے گویا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے زندگی کے لیے ہر گوشے میں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے دنیا میں کوئی پیشبہ ایسا نہیں ہے جس کی زندگی انسانیت کے لیے مشہل رہا ہے صرف سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانیت کے لیے مشہل رہا ہے اگر آج دنیا والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لیں اگر دنیا والے اسلامی قانون کو نافذ کریں تو سارے ممالک میں امن و امان قائم ہو جائے گا جرہاں ختم ہو جائیں گے تمام برانیاں دور ہو جائیں گے